لالچ لالچ اور کنجوسی دونوں کا آپ ملا کے جمع کر دیں کیا بن گیا ہو الشح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق الشح فَإِنَّ الشُحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خبردار لالچ سے بچو لالچ سے بخل والی لالچ سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو لالچ ہی نے برباد کیا ان کو لالچ نے خلاق کیا یہی بجائے دیکھیں آپ انسان مال کی لالچ عہدے کی لالچ عزت کی لالچ اس کی حرس کی وجہ سے آدمی حرام کے کام کرتا ہے حرام میں مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے دلوں میں حسد اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے دھوکے اور مکر و فرے بوجود میں آتے ہیں لالچ بہت سارے جال بننے والا انسان کو بناتی ہے لہذا یہ ہلاکت کا راستہ ہے سخاوت خیر ہے لالچ خیر نہیں ہے شخ خیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ مصیبت کی جڑھ ہے ہاں سخاوت جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی آیا وہ خیر کی جڑھ ہے تو کہا اتقو الشحہ فَإِنَّ الشُحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لالچ سے بچو کیونکہ تم سے پہلوں کو لالچ ہی نے ہلاک کیا ہے معلوم ہے کہ لالچ کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہے بربادی برباد ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر لالچ ہٹا اگر کیا کرو؟ قناعت اور سخاوت پیدا کرو یہ نجات اور کامیابی کے لئے ضروری ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے